پاکستان میں مساجد کو بقید ایسے لوگ تعلی لگا کر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے اور بقید ایسے ایک مولوی صاحب نے یہ کہا کہ چھاسٹھ ہزار مسجد کا بل آیا ہے اور پورا محلہ مسجد کا بل دیتا تھا لیکن اب سب سے ہم اکٹھا کر کے بھی یہ بل نہیں دے سکے یہ بل اتنا زیادہ ہے کہ پورا محلہ اکٹھا کر کے بھی نہیں دے سکتا لہذا ہمارے پاس اپچن یہ ہے کہ ہم تعلی لگا رہے گھروں کے اندر اپنے نماز پڑے اور یہاں پر کوئی آزان بھی نہیں دے گا کیونکہ ہم لوگ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ ہماری مساجد کی صورتیال پاکستان کے ادر بن گئی ہے میں قسم آپ سے اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ آف دا ریکارڈ کی گفتوں نہیں کر رہا آن ریکارڈ جس کی ویڈیو موجود ہے یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں وہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں اس وقت جاتے ہیں جب ہمارے بچے اور بیگمات سو جاتی ہیں میں نے کہا کہاں پر بیٹھے رہے تھے گھروں کے بھائر بیٹھے رہتے ہیں سیڈیوں پر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ جب جاتے ہیں تو بجلی کے جو بلز آئے ہیں ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے صرف دو پنکھے چلائیں سب دو پنکھے درے گھر میں چلتے ہیں سینتیس ہزار روپے بجلی کا بھی لائیا ہوا ہے ایک ہی حال ہے کہ ملک چھوڑ کر بائی چلے جائیں پاکستان چھوڑ کر بائی چلے جائیں آپ کے پاس وائد حال یہ ہے سلوشن یہ ہے کہ اس ملک سے بائی نکل جائیں سالو تسین صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وائد اوپشن یہ رہ گیا ہے کہ ملک سے بائی جو کچھ بچا کچھائے لکھ کر نکلیں اتنے ٹاکسز دنیا بھر میں نہیں ہے یودی ہیں اپنے ملک میں اتنے ٹاکسز نہیں چلا لگاتے جتنے پاکستان میں ٹاکسز لگا دیئے کہ مساجد ہیں مسجد ہیں جانسے اللہ کی صدا آواز اللہ اکبر بلان دے تھا وہ بھی بند کر کے رکھ دیا ہے